خواب یہاں آنے پر یاد آیا کہ میں نے تو کھلات میں یہ دیکھا تھا تو آپ نے یہاں پر جو لوگ بستے تھے ان سے فرمایا یا اہلہ غیراث اے غیراث میں بسنے والوں اس بستی میں رہنے والوں آپ لوگوں کے لئے میں ایک بیسٹ انفرمیشن لائے ہوں ایک خوشخبری لائے ہوں میں نے آپ لوگوں کے یہ کھوہ یہ ویل خواب میں دیتا ہی بھی یہ جنت کا خواب ہے اور انبیاؤں کا خواب سچا ہوتا ہے اس میں کوئی شیطانی دخل نہیں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پانی نوش بھی فرمایا اور اس کا نام پیر غرص یا پیر جنہ رکھا گیا اور پھر آپ سے سبھوں نے باقاعدہ وسیعت بھی کی کہ میرے انتقال کے بعد ہو سکے تو اسی پانی سے میری باڈی کو باڈی مبارک کو وصل دیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی مبارک کو اسی پانی سے وصل دیا گیا آپ کے دامات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تشریف لائے تھے اور یہاں سے یہ پانی لے گئے تھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی مبارک کو اسی پانی سے وصل دیا گیا آج بھی یہ بیل موجود ہے اور باقیدہ قرآن انداز میں اس کی پتھر جبکے لگے ہوئے موجود ہیں نظر آتے ہیں دکھائے دیتے ہیں آپ لوگ انشاءاللہ اتر کے اس کو دیکھئے گا اس زمانے کی چیز آپ اندازہ آئے گی چل سو سال پر لکھیں اس کو بی ریورس یہ لکھا ہوئے گورنمنٹ نے سائن بورٹ سامنے لال کلر کا ریٹ موسیقی 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 جس میں ابھی بھی پانی موجود ہے جی جی اچھا لیکن وہ بس یوزلی کرتے بن کے ہوتا ہے اچھا یہاں کے لوگ اس ہیری میں بسنے والے کچھ بیمار ہو گئے تھے تکلی خون پتلا تھے چہرے ان کے اذر پڑ گئے تھے یہ لوگ تو آپ سے صرف جب دیکھ رہا ہے تو آپ نے ان سے پوچھا کیا بات ہے؟ اتنے مرچائے؟ اتنے بیمار؟ حیال صلی اللہ حمدو ہمارا سارا قبیلہ اس طرح مقتلہ ہے تو آپ نے فرمائے کہ اس مٹھی سے کیوں نہیں فائدہ اٹھاتے ہیں یہ تو شیفہ والی مٹھی ہے تو پھر اس مٹھی سے ہوا فائدہ فائدہ اٹھائے گیا اور اس کو استعمال کیا گیا تیمو کی طور پر بہترین یہ لوگا شفہ والسگریہ بھی ہوئی آپ سے اللہ حمد دعا بھی بدائی اعوام بنا بسم اللہ تربتی ارضنا و بریقتی باعدنا بیشفہ سقیمنا بیدن ربنا مطلق کے نام سے ہمارے زمین کے مٹھی کے برکت سے ہمارے سقعاب کے برکت سے اللہ تعالیٰ ان بیماز میں شفاعتہ فرمائے اپنے مطلق 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 خوالی وجہ کا شطورت بسید الحرام وحیث و معکمتون خوالی وجہ خطرہ کہ آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنا ڈیریکشن اپنا قبلہ چینج کر لیں آپ کے خضا اور خوشی کے خاطر اللہ نے یہ بیت اللہ شریف کعب مشرقہ قبلہ منتخب دیا گیا ہے اور آپ کو اسی طرف خیز کرنے کو حکم دیا جا رہا ہے نماز کے دوران رب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے آپ کو مووک کیا چینج کر کے اس طرف اپسیٹ آف مسید حرصہ آپ نے چینج کر کے اپنا چہرہ نماز کمپلیٹ کی تو دو رکھاتے اس طرف فیز کر کے پڑی اور دو رکھاتے بیت اللہ شریفی طرف فیز کر کے نورٹ ساؤس ایسی تھی اس لیے اس کو مسیدین قبلہ دیئیں یعنی دو قبلہ والے مسید ہیں مہرد جنت کی وادی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ جا رہے تھے مکہ جا رہے تھے مکہ جا رہے تھے اور اس عبادی میں آپ علیہ وسلم ہوئے تھے اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس جب ملعہ وسلم تشریف رہے تھے اور فرمایا اتاری جبرید و اخبرنی بینک بیل وادی المبارک فسلی بیحال الوادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ملعہ وسلم نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک باڑی میں موجود ہیں اور یہاں پر نماز عدی جیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وادی کو مسند فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے یہ ایک گفت کے طور پر دے دی تھی کہ میری تمنہ ہے کہ اس جگہ کو آباد کیا جائے لوگ یہاں پر گھر باہر بنائیں اور یہ جگہ پر رونف ہو جائے کاشکاری ہو یہاں تو پھر حضرت عمر کے زمانے میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرط تمنہ پوری کی گئی اور یہاں پر لوگ انہیں پر گھر وگر بنائے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وادی عقیق خواہد دی اور اس وادی عقیق خواہد دیت کرنے کے لئے پلان کی تھی دینی کے پارے میں برانے پاکی ٹھنٹی اٹھ سے پارے کی سکر سورت نظر ایجی سورت الحشر وَالَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ حَشْرُ مَا ظَلَنتُ مَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُوا اَنْ مَانِعَتُ مِنْ حَسُورُهُمْ مِنْ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حِيثُنَ مِحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ الرُّعْبِ يُخْرِبُونَ بِيُوتَهُمْ بَأَيْدِهِمْ وَأَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ فَاَتَبِهُوا يَعُرِي الْأَبِصَارِ وَلَوْ دَالًا كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ جَلَاءَ لَحَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَدَالُونَا یہ آیتیں ان کے بارے میں آزل ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تھی جنہوں نے ان کے دل میں رعب اور خوف جالا اور مدینہ سے نکلنے پر ان کو آمادہ کیا یہ بدبخت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پلاننگ کر رہے تھے قتل کے لئے لیکن یہ کو مدینہ سے نکال کر ایک ہر ایگزٹ کر دیا اور خیبر جا گئی روح آباد ہوئے تھے مدینہ سے ایک سو ستر کلو میٹر دور یہ سارے ایریا ہوتا ہے بنو نظیر یہود بنو نظیر سب سے بڑا قبیلت ہے اور یہ جبل عیر ہے جو آخر میں نے دکھ رہا ہے وہ بڑا لمبا پہاڑ کو ایر کا پہاڑ کہتے ہیں یہ مدینہ کا باورڈر ہے اور وہ اہد ہیں اہد اور ایر کے درمیان یہ مدینہ شریف ہے تقریبا 15 کلومیٹر میں 15 کلومیٹر سے یہاں سے یہ نظر آتا ہے پورا اگر آپ اتر کے پورٹ بلے نا آپ کو پورا نظر آئے گا سلمان فارسی کے بابات پہیں جنم کے فموں دیکھے گا یہودیوں کے بابات مزید قبا جبل عیر یہ سب نظر آ رہے ہیں ہم پانو رامی کچھ ہے نہیں ہم پانو رامی کچھ ہے ہم پانو رامی کچھ ہے ہم پانو رامی کچھ ہے ہم آجوہ اے آلیا یہ ہی ہے آلیا مدینہ کا ہائٹ ہے یہ ہم پانو رامی کچھ ہے اسی جوہ پہ مادی قدحان مسید قبا بن نظیر کے بابات یہ خودیوں کے حضر سلمان فارسی کے بابات اسی طرح بیر مرس اس کی جنت کا بھوما کہا گیا یہ سارے حریری اسی طرح تھے عبادی کی حریر والگاہی آب سلاللہ ماہم سلاللہ 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 اسی طرح بابات اسی طرح بجین ان آت باریتی نظر باریتی ایوہ المبعوت فینا جیتا بالامری مقرآن جیتا شرفتا مدینہ مرحبا یا خیردہ یہ بچیں کہتے ہیں کہ ہم میں تلگتا ہے بلکہ جوڑی چاندی طرح چمکتا ہوا خوبصورت چہرہ یہ ہمارے لیے اس میں ظہور ہو رہا ہے ہماری خوش نصیبی ہے ہم لکھی ہیں کہ ہم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر رہے ہیں اور آپ کو مرحبا مرحبا کہہ رہے ہیں اب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی شکر ادا کرتے ہیں جب تک ہی جہاں اللہ کی طلب بلاتے رہیں گے دعوت دیتے رہیں گے ہم اللہ کی شکر گزار ہوں گے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینے آ رہے ہیں تو مدینے کو شرف ملتا ہے مدینہ قدس بن رہا ہے مدینے کو عزت ملتا ہے مدینے کی ویلی ہو رہی ہے مدینے میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں مرحبا یا خیر داعی ہم آپ کو مرحبا مرحبا کہتے ہیں اللہ کی طرف بنانے والے بہترین دعی بہترین مسینجر بہترین گائی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک خوبصورت انداز تھا اور حقیقت میں انہوں نے واقع جان ساری کا حق ادا کیا اور ان لوگوں نے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا پورا ساتھ دیا اس دین کو پھیلانے میں اس کو اکسپ کرنے میں اس کی طرف دعوت دینے میں اللہ کی رضا و خوشی بانے میں اللہ کی عبادت کرنے میں اس دین کیلئے اپنی جانیں پر بان کرنے میں انہوں نے پورا پورا حق ادا کر کر اللہ کو رضا راضی و خوش کیا یہ وہ لوگ تھے جن کو انسار کہا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسار سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے جو انسار سے خوز کرے اور مجھ سے محبت کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسار کوئی گلی تھام لیں اور چلیں اس پر تو اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی گلی کو بنائیں گے ہم آیا انسار منی انسار مجھ میں سے ہیں اور میں ان میں سے یہ ہے اہل مدیدہ جن کی تعریف فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور باقاعدہ ان سے محبت کا آپ نے ادھار کیا وہ تلخین کی تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس مدینہ کا حق ادا کرنے کی توفیق دے اور ہمیں بھی انساریوں کی کچھ نہ کچھ کوئلٹی ہمارے اندر پیدا کر دے کہ ہم بھی اس نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس مدینہ کا حق ادا کرنے کے لائق بن جائیں اور پھر ان کے ساتھ جنت میں جا کر یہ اپنی سعادت کی زندگی اپنائیں اللہ کی رضا خوشی پاکے اس جنت میں داخل ہونا نصیب فرما دے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اخلاص پیدا کر دے ہم سے دعوت کی کام لیتا رہے دین کی محنت لیتا رہے اللہ تعالیٰ جب تک اللہ نے اس دنیا میں رکھا ہے اپنے نبی اکرم سبحانہ وسلم اور اپنے دین کی اللہ تعالیٰ خیل کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دے اور ایک وقت آئے انشاءاللہ کہ ہم آخری بنیوں چھوڑ دی جب جائیں تو ہمارے زبانوں پر شہادت کے قلب میں ہوں لا الہ الا اللہ بحمد رسول اللہ خسل ختام نصیب فرمائے جنت وقی نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ اور ابن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حال سے حضر کسر کا پانی پینہ نصیب فرما کر جنت میں ان کے ساتھ ہی جانہ نصیب فرمائے خیر کے ساتھ جیسے یہاں ملے ہیں اسی طرح کا عاشق وقت آئے کہ ہم لوگ جنت میں بھی اسی طرح انشاءاللہ رزاکو اللہ خیلق سبحان اللہ سبحان اللہ